آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں بعد انما اسلام دل عبادہ اوڑ کے ادا کارنہ تصویریں بڑھا کے پھر ادا لوگ سارے کمنٹی ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے نہیں ہوتے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا ایک کائنات ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام آزم ابو عنیفہ ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خاجہ حسن بسری ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی حجویری ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خاجہ کتب تین بختیار کاکی ہے مولوی معبوب الہی ہے مولوی مجدد الفسانی ہے مولوی آلہ حضرت بریلوی ہے مولوی پیر میرلی شاہ ہے مولوی مولانا شام نورانی ہے مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے مولوی مفتی عبدالقیوم عزاروی ہے مولوی ان کو کہتے ہیں مولوی امام ہے مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے جنہیں جاندے ہیں جاندے ہیں پہرہ جو روح نکڑ چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا مولوی اس کو کہتے ہیں پہرہ میں جو روح نکڑ چکی سی مولوی احمد جتلی کہتے ہیں میں گیا میں کیا جناب مسئلہ نہیں لبھیا پہرہ میں چو روح نکڑ گئی سی آلہ حضرت دی انہا کہIA مسئلہ دنگ گیا ن עם لبھیا فلانی کتاب کھولو فلانا صفحہ کھولو فلانی ستر ہوتے ہیں مسئلہ موجود یہ کہتی ہے بلبلے باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان یہ تو محفظ فشائے ہوتا مولوی امام محمد بن عمل ہے مولوی امام محمد بن عمل ہے جو پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے ننگی پیٹ کر کے مارے تیبت مدی ہوئے اسی دنیا تھا قوم تا ساڑی تماشای ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ قوم تا تماشای ویکھن آلی ہوندی بازار امام صاحب نو کوڑے لگ رہے قوم تماشا ویکھن آگئی آپ نے فرمایا سنو اے مجمع آلے ہو تماشا ویکھن آلے ہو جیڑا میں نو جان دا ہو جیڑا نہیں جان دا ہو جان لوے میرا نا احمد بن عمل ہے میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں بادشاہ کہنا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے کہنا میں کہنا بادشاہ اللہ دی مخلوق ہے بادشاہ نہ ٹکر لے لیں آج لوگ کہتے ہیں مولوی ہوں گا کیا گھا میں مولوی صاحب سیدھی سیدھی مسیدھی گھل کرن کوئی پانامہ لیکس بڑھیں کوئی مسجدہ دے سپیگر اتارے کوئی پیر میرے لیشاد اپابندی لگائے عورتوں نے چاہے جو مرضی میرے زیادی ہے مہد کریں مولوی صاحب کسی سیدھی ہے سیدھی ہے استنجھے دیا گھلہ کرو بیکا ساڑھے فقیرہ کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجھے دیا گھلہ کی تھی ساری دنیا امام محمد بن عمل اسم جانا آئی امام محمد بن عمل کوڑے کھان دیا فرما جڑا جاندہ ہوتے جاندہ جڑا نہیں جاندہ ہوئی میں احمد بن عملہ جنہیں بادشاہ ناٹک کر لئی بادشاہ کہتا قرآن مخلوق ہے میں کہتا نہیں مخلوق مولوی اس کو کہتے ہیں مولوی اس کو کہتے ہیں مولوی کمر واپس آئی جیلے جو کہ انگریزہ ہزار پیشکاش کی تھی لکھ دے میں انگریزہ اندر خلاف کل نہیں کرنگا سدھا سدھا دین بیان کرنگا جو میں ان لوگ کہنے بوس دل یہ شہادت گئے علفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا توجہ ہزار واری اندر انہا خط پیجے اپنے آپ تے رحم کر تو بڑا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی جوانی لے گئے جا بڑا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی باز آجا تو مولانا نے اندروں شیر لکھے ہیں انگریزہ نو فرمایا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے اسرت کی طبیعت بھی کیوں جی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو کیوں جی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی محقہ تم نے کالے پانی والے علمانی پڑے جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے علامہ فضلہ خیر آبادی تھا کیوں جی وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا وہ مولانا سید کے فیط علی کافی تھے وہ مفتی انیت احمد کاکوروی تھے بڑے بڑے شیر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے ان علماء کی تم نے نہیں بڑے مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں مولانا حسرت محانی اندروں خط لکھیا انگریزہ نو فرماؤے کیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں اے تے غلامن نا اے جڑے ساڑے نے اے تے ان بھی غلامن ہوں نا دے اے اس ویڑے بھی غلام سو تے ان بھی غلامن اے نا دی تا آپنی مرضی نا اے تا کھنگ دے بھی کوئی نہیں جب تا گریزہ نا کوے بہن کھنگنا ہے اے تا ویسے بھی غلامن انگریز تے حقیقتا نو کمران سی انہوں نے پوری دنیا دے حکومت کر دے ساں نا سورج بھی غروب نہیں سی ہوں دا انہوں نے بارے مولانا اسرت محانی فرمایا اے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں پوری دنیا دے باہنے حکومت کر دے لیکن میں کیوں نہ دب کر رہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں کیوں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں یہ یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں